موسیقی 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 تو یہاں پہ پرسنلی خود میں ایکٹیو ہوتا ہوں تو جو بھی کوئریز ہوتی ہیں وہ میں شیئر کر رہا ہوتا ہوں سب کے ساتھ تو چینل کو سبسکرائب بھی کر دیجئے گا دل کرے تو شورٹس میں ڈیفرنٹ اپورچونٹیز بھی آپ لوگوں کے ساتھ میں شیئر کر رہا ہوتا ہوں تو اب جاتے ہیں بقائی ویڈیو کا جو باقی حصہ ہے کہ ہم نے فرانس کے لئے اپنے پروگرام کس طریقے سے شورٹ کرنا ہے تو یہ کیمپس فرانس ایک ایسی ویب سائٹ ہے جو انہوں نے لانچ کیا دوزار چوبیس میں یہ سٹارٹ ہو چکی ہے جہاں پہ ہم اپلائے کر سکتے ہیں پہلے ہمیں یونیورسٹی پہ جا کے اپلائے کرنا پڑتا تھا کیمپس فرانس میں نے لکھا کیمپس فرانس کے نیچے آپ جائیں تو یہاں لکھا ہے فائنڈ یور پروگرام ڈسکور آپ دیکھیں کیمپس فرانس پاکستان کی جو ویب سائٹ ہے یہ راؤنڈ آباوٹ سکسٹی ٹو سیونٹی کنٹریز میں لانچ ہو چکی ہے اور یہ میں نے پاکستان والی اوپن کی ہوئی ہے ٹھیک ہو گیا اب یہاں پہ جب میں نیچے جاؤں گا تو یہاں لکھا ہوا فائنڈ ای ماسٹر لیول پروگرام میں نے یہ نہیں اس پہ نہیں کلک کرنا میں نے یہاں کلک کرنا ہے ٹیکنگ اپ پروگرام انگلیش ان فرانس پروگرام ٹاٹ ان انگلیش اس بلو لنک پہ کلک کرنا ہے تو یہ وہ جگہ آ چکی ہے جہاں پہ مجھے میرے پروگرام ملیں گے ٹوٹل سترہ سو چھالیز یعنی سیونٹین فورٹی سکس ایسے پروگرام جو کہ انگلیش لینگویج میں آفر کیے جاتے ہیں مجھے اپنی فیلڈ سے ریلیٹڈ چاہیے آپ کو اپنی فیلڈ سے ریلیٹڈ چاہیے تو کیا کیا چیزیں ہم نے دیکھتی ہیں وہ میں کر لیتا ہوں آپ کو بتا دے تو بیچلرز کرنا ہے نورملی جو بیچلرز ہوتا ہے یورپین کنٹریز میں اور فرانس میں بھی وہ تین سالوں کا ہو رہا ہوتا ہے اب ہم ماسٹرز کے لیے میں ڈونوں گا تو میں ماسٹ ایم ایس کا بھی کلک کر دوں گا وہ دیکھیں ٹو ایٹی فائف پروگرام ہو گئے ہیں ایم ٹو بھی کر لوں گا ایم ون بھی کر لوں گا یعنی جتنے ماسٹرز کے پروگرام ہیں وہ میں نے یہاں پہ سیلیکٹ کر لی ہیں ٹھیک ہے اب میں آپ کو یہاں بتا دوں کہ ایم ون اور ایم ٹو کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ اگر آپ ایم ون میں اولی پروگرام میں ایڈمیشن لیتے ہیں تو آپ فرسٹ یر سے ماسٹرز پروگرام شروع کریں گے یعنی دو سال میں آپ کی ڈگری ہوگی جب آپ ماسٹرز میں ایم ٹو کریں گے ٹھیک ہے تو پھر آپ ڈائریکٹلی ماسٹرز کے سیکنڈ یر میں آپ کا ایڈمیشن ہو جائے گا اس چیز کو سمجھ لیں کیونکہ ہمارے جو کنٹریز ہوتی ہیں جیسے پاکستان ہو گیا یہاں پہ بیچلرز چار سال کا ہوتا ہے لیکن یہ بیچلرز فرانس میں تین سال کا ہوتا ہے جو ہمارا ایک سال ہوتا ہے وہ ایم ون میں آلیڈی کور ہو چکا ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں ماسٹر ایم ون کو سلیش کر کے بیچلر بھی لکھا ہوئے انہوں نے تو ہمارا موسٹلی پروگرام جنہوں نے چار سال کی ڈگری کی ہوئی ہے ان کو ایم ٹو میں ہی ملے گا اور ایم ٹو کی آپ کی ڈگری ایک سال میں ہی ختم ہو جائے گی ٹھیک ہے اس کے بعد آج آتے ہیں جی ہنڈر پرسنٹ ہم اس پہ کلک کریں گے ہنڈر پرسنٹ پہ اب دیکھیں تیرہ سو سے دس تاسی پروگرام چلے گئے ہیں اب نیشنل ڈپلوم اور نیشنل فیس نیشنل فیس یورپین یونین والوں کے لیے ہے انٹرنیشنل سٹوٹرز بھی نیشنل فیس دے سکتے ہیں لیکن یہ یونیورسٹیز بہت زیادہ کام ہوتی ہیں ٹھیک ہے لیبل ویلکم ٹو فرانس یہ اتنا ایمپورٹنٹ نہیں ہے فیلڈز پہ آ جاتے ہیں اب میری فیلڈ انجینرنگ ٹیکنالوجی اگر آپ کی بزنس منیجمنٹ جو بھی ہے تو آپ نے اپنا والا سیلیکٹ کر دیں میں انجینرنگ ٹیکنالوجی کرتا ہوں تو دیکھیں ایک ہزار سے فور سیکس پائیف پروگرام میں میں جا چکا ہوں اب نیشنل فیس نیشنل فیس جو ان کی ہوتی ہے نا وہ راؤنڈ اباؤڈ تین سو سے پانچ سو یورو داگ ہوتی ہے یورپین یونین کے جو سٹوڈنٹس ہوتے ہیں وہ نیشنل فیس دیتے ہیں یونیورسٹیز کی جو نارمل ہزاروں میں یوروز ہوتی ہیں وہ فیس نہیں دیتے ٹھیک ہے لیکن جو ہم جیسے انٹرنیشنل سٹوڈنٹس ہیں جو یورپین یونین میں یا شنجن زون میں نہیں رہتے ایشن کنٹریز یا کسی اور کونٹینٹ یا کنٹری میں رہتے ہیں تو بہت کم ایک دو یونیورسٹیز ہماری بھی نکل آتی ہیں جس میں ہمیں نیشنل فیس یعنی پانچ سو یورو فیس دینی پڑے ٹھیک ہے باقی موسٹی میں پھر ہمیں ہزاروں یورو میں فیس دینی پڑتی ہے ابھی میرے پاس چار سو پین سٹھ پروگرام ہے اب میں نے جب سب فیلٹر لگا دیا تو میں اب آخر میں اپنے فیلڈ لکھنے لگوں سیول انجینئرنگ یہ دیکھیں فور سکسٹی فائیو پروگرام سے میرے پاس صرف ناؤ پروگرام آ چکے ہیں تو یعنی یہ ایسے ناؤ پروگرام ہے جس میں میں اپلائے کر سکتا ہوں ٹھیک ہے اسی طریقے سے آپ لوگوں نے جونڈنا ہے اب میں نیشنل فیس پہ کروں گا کلک کرتا ہوں تو دیکھیں یہ صرف تین ایسے پروگرام ہے جن میں پانچ پانچ سو چھے سو یورو فیس ہوگی ٹھیک ہے لیکن جب میں نیشنل ڈپلومہ کروں گا تو یہ ساری تین اس پروگرام میں نیشنل ڈپلومہ یہاں وارک نہیں کر رہا کیونکہ یہ ماسٹرز پروگرام ہے نیشنل ڈپلومہ شارٹ کورس میں آتا ہے لیکن میں نیشنل فیس والے کو نہیں کلک کروں گا کیونکہ یہاں پہ کچھ ایسی یونیورسٹیز بھی نکل آتی ہیں جن میں دو دو ہزار یورو فیس ہوتی ہے جو کہ ہم آسانی سے ارینج کر سکتے ہیں اس کمپیر ٹو دا دس دس ہزار یورو فیس کے مقابلے میں تو آپ نے نیشنل فیس سٹارٹ میں نہیں لگا آپ نے ہر یونیورسٹی کو جا کے چیک کرنا کہ کس یونیورسٹی کی کتنی فیس ہے کیونکہ لازمی نہیں ہے کہ بارکی یورپین کنٹریز کی طرح دس دس ہزار فیس ہو یہاں پر بھی ایسی ہیں دس ہزار فیس ہوگی لیکن کچھ ایسی بھی یونیورسٹیز نکل آئیں گی جہاں پہ پندرہ سو یورو فیس ہوگی سال کی کہیں پہ دوہزار یورو ہوگی جو کہ ہم دے سکتے ہیں آرینج کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو اب یہاں پہ چلتے ہیں جیسے میں یہاں پہ ایک پروگرام میں آپ کو لے جاتا ہوں چیک کروانے کے لیے یہ جو یہ لکھا ہوا تھا نا لیبل ویلکم ٹو فرانس یہ والا فرانس ایسے لوگو لگے ہوا ٹھیک ہے میں ایسا کرتا ہوں ایم ٹون سیول انجینئر اسی پروگرام کو میں اوپن کر دیتا ہوں اور آپ کو ڈیٹیل بتا دیتا ہوں آپ نے کیسے دیکھنے اگر آپ نے یونیورسٹی کے افیشل ویب سائٹ پہ جانی ہے تو یہ یونیورسٹی کے افیشل ویب سائٹ کا لنک ہے کلک کریں گے تو آپ یونیورسٹی کے افیشل ویب سائٹ پہ چلے جائیں گے اب اس کے بعد ٹائپ آف ڈگری ماسٹر ٹائپ آف ڈگری یا لیول ایم ٹو یعنی اس میں اگر آپ کو ایڈمیشن ملتا ہے تو آپ ڈائریکٹ سیکنڈ یئر میں جائیں گے ٹھیک ہے اس ایٹی ایس کریڈٹ جو کہ وہاں پہ یورپ میں چال رہے ہوتے ہیں یہ وہ ہیں نیشنل ڈپلوما ییس ہے فیلز آرکیٹیکچر اربن پلاننگ یعنی اگر آپ نے ان ان فیلڈوں میں بی ایس کیا ہوئے تو آپ اس میں اپلائیک کر سکتے ہیں لینٹ اوف پروگرام کتنی ہے دو سال کیوں لاسٹ اپ ڈیٹ یہ ویب سائٹ اور یہ ہوئی تھی جو اپریل دوزار چوبیس میں یہ اپ ڈیٹ ہوئی تھی کیونکہ یہ ویب سائٹ بنی ہی دوزار چوبیس میں ہے دوزار تیس میں ورکنگ ہو رہی تھی لیکن دوزار چوبیس میں فائنالائز ہوئی ہے اب انٹرنیشنل سٹوڈنٹ جن کی ڈگری ان ان فیلڈز میں ہے ٹھیک ہے وہ اس میں اپلائے کر سکتے ہیں لائسنس کوالیفکیشن یا پوائنٹس اپنے پڑھ لیجئے گا ٹھیک ہے اگر آپ نے بیچلس کی ڈگری چار سال کی کی ہے تو آپ کا یہ لیور اچیو ہو چکے ہیں انگلیش پروفیشنسی سرٹیفکیٹ انہوں نے یہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ آپ کی کون کونسی لینگویج کی ریکوارمنٹ آپ کو چاہیے فرنچ پروفیشنسی اگر آپ کو فرنچ نہیں آتی تو آپ پھر بھی یہاں پہ الیجیبل ہیں اور یہاں پہ فرنچ کورس آفرڈ پہ آپ کنفیوز نہ ہوئے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو فرنچ لینگویج کورسز آپ کو اس میں پڑھائے جائیں گے جیسے جرمنی میں جاتے ہیں تو جرمن لینگویج کورسز ہوتے ہیں ایسے یہاں پہ فرنچ کورسز بھی آپ کو پڑھائے جائیں گے تاکہ آپ سیکھ سکیں اب یہاں پہ فیز جو سب سے مین چیز ہے یہ ابجیکٹیف شیکٹر سب آپ خود پڑھ لیجئے گا فیز فور نون یورپین سٹوڈنٹس اگر آپ ایم ون میں ہے تو آپ کو دس ہزار یورو دینی پڑے گی ٹھیک ہے اور اگر آپ ایم ٹو میں ہے تو ہم اگر ایڈمیشن لیں گے تو ایم ٹو میں جائیں گے تو آٹھ ہزار یورو ہمیں دینے پڑیں گے لیکن یورپین یونین ایلے صرف نیشنل فیز دیں گے جو کہ چار پانچ سو یورو ہوگی مزے کی بات آٹھ ہزار یورو اگر نہیں آپ آویل کر سکتے تو یہاں پہ سکولرشپس اینڈ ٹویشن فی ویویرز تو یعنی آپ کو اس میں سکولرشپس بھی مل سکتے ہیں ٹویشن فیز میں بھی آپ کی کمی ہو سکتی ہے یعنی آٹھ ہزار یورو میں اگر آپ پانچ ہزار یورو میں بھی آ جاتے ہیں تو آپ کا سیدھا سیدھ پی کے آر کرنسی میں دس لاکھ کا فرق پڑڑ ہے فیز میں کمی آ رہی ہے اپنے پروگرامز جو ہیں وہ یہاں پر دیکھ رہے ہیں ٹھیک ہے اور یہاں پہ سکولرشپس کے بارے میں بھی کافی ڈیٹیل بتائی ہوئی ہے یہاں پہ آپ جائیں گے ویب سائٹ میں اگر میں اس ویب سائٹ کو اپن کروں گا تو آپ کو سکولرشپ والی ڈیٹیل بھی یہاں پہ مل جائے گی ٹھیک ہے سٹیڈی ان فرانس میں آ گیا اور یہاں پہ یہ دیکھیں سکولرشپ پروگرامز آگے پاس آگئی یہ نیچے بھی سکولرشپ پروگرامز کا ٹیپ تھا تو سکولرشپ بھی کافی سارے آفر کیے جاتے ہیں تو یہ ویڈیو بنانے کا مقصد پہلے یہ ہے کہ میں نے آپ کو پہلی ویڈیو میں انٹروڈکشن دیا کہ دوسری میں بتایا ہے کہ آپ کو کون کون سے ایسے پوائنٹس مائنڈ میں رکھ رہے ہیں اور تیسری میں میں نے آپ کو بتایا کہ آپ نے اپنے پروگرامز کیسے شیئر کریں اب ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں نئی انفرمیشن کے ساتھ تک تک کے لئے بائی لوگو اللہ حافظ